دوستوں آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہوں گے لیکن جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہیں یعنی کی اتنا مشہور نہیں اور ہمیں یہ پورا یقین ہیں اس سے پہلے یہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشقی رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت کا ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ کمرے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے اے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حادثہ ہوا ہے تو وہ شخص کہنے لگا تھی اور آج اسے میری شادی کو چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اب میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو ابھی چھے مہینے ہی ہوئے ہیں تو یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اب اس واقعے سے عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے وہ عام آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو بینا دیکھے ہی سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آ گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے اسے پہلے یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا کسی عورت نے چھے مہینے میں ہی کسی بچے کو جنم نہیں دیا تھا یہ پہلا واقعہ تھا اور عرب کے اندر عام طور پر چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا تھا تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا چھے مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا ہے لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام ہی کا ہے اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے سب نے یہی کہا کہ عرب کی تاریخ میں چھے مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنگ سار کر دیا جائے یعنی کہ اسے پتروں سے بارش کیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رسم کا عمل شروع کیا جائے اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگ سار کرنا تھا رضم کا عمل کرنا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد آپ نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ اے عثمان غنی کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رضم کیا جائے جس نے چھے مہینے کے بچے کو پیدا کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور چھے مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشوروں سے کیا ہے اور سبھی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی میں نے اپنا حساب و کتاب لگایا ہے کہ چھے مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عثمان چھے مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ چھے مہینے کا بچہ قرآن سے کیسے ثابت ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور دیکھو حمل اور دودھ پیرانے کی مدت کتنی ہے وہ کل تیس مہینے ہیں حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو یہ ڈھائی سال بنتے ہیں اب اس میں سے چھ مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا اب یہاں پر حضرت علی نے فرمایا دوسری آیت پڑھو اللہ فرماتا ہے کہ دو سال دودھ پیلانے کے تیس مہینوں میں سے دو سال نکلے اب آپ چوبیس مہینے نکالیں گے تو پیچھے چھ مہینے بچیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی عورت کو چھ مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا حرام کا نہیں چونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے سارا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑا دیا اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے تو کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی آپ اپنے آپ سے فرمانے لگے کل قیامت کے دن تو اللہ کو کیا جواب دے گا اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا جلدی جائیے اور اس عورت کو بچائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گار دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زارو قطار رو رہی تھی اور اسے باتیں کر رہی تھی اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضم کو روکنے کا حکم دیا اس وقت اس نے یعنی کہ اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی کہ اے میری بہن مت رو اور نائی غم کر اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رضم کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہہ دی ہوں کہ زینا تو دور کی بات ہے خدا کی قسم مجھے کسی غیر مرد نے چھوہ تک نہیں ہے اس عورت کو اسے وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیدے کو پیش کیا گیا روایت میں آتا ہے روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں میں دو انڈے ملا دیے جائیں تو پتا نہیں چلتا کونسا انڈا کس کا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اسی طرح سے بچے کی شکل و صورت بلکل اس کے والد کی طرح تھی یعنی کہ اس کے باپ کے جیسی تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا والد نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے میں تو خام خام پریشان تھا تو میرے پیارے عزیز دوستوں یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو چھ مہینے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال سمجھا جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے